کہ ہماری نئی نسل نے ہمارے بچوں نے ہمیں اپنا باپ نہیں مانا ہمارے بچوں نے ہمیں اپنا بڑا نہیں مانا ہم فیل ہوگا ہم اپنے بچے کو کنونس نہیں کر سکے جو میں نہیں بنا سکا وہ تو بنا لے اپنی زندگی کے کیا فائدہ ہے ایسی سواگتوں کا اور ایسے استقبال کا کہ قوم کے بچے اگر ہمیں بڑا نہیں مان سکے کائنات کی سب سے عالی عرفہ انور اکمل اجمل عالی عظم ترین ہستی کو اللہ نے کہا ہے وشاوروں فیل امر اپنی اردگرد کے لوگوں سے مشاورت کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بتا اس میں سے کوئی ایسا نکتہ آ جائے جو تحریر کو فیدہ دے آپ کی یہ مزاج ہے ہمارا بندہ جا رہا ہے پولرائزیشن آ رہی ہے ہماری سوسائیٹی میں تو بیٹا یہ کوئی انقلاب نہیں ہے یہ ہار گئے ہم لوگ کہ ہماری نئی نسل نے ہمارے بچوں نے ہمیں اپنا باپ نہیں مانا ہمارے بچوں نے ہمیں اپنا بڑا نہیں مانا ہمارے چھوٹوں نے ہمیں وہ رتبہ نہیں دیا جو ان سے سی ہم فیل ہو گئے بحیثیت ایلڈرز او دا سوسائیٹی ہم فیل ہو گئے ہم اپنے بچے کو کنونس نہیں کر سکے اپنی تربیت سے اپنے اخلاص سے اپنے اخلاق سے اپنی عظمت سے اپنی وسط سے اپنی برداز سے اپنے تنفس سے اپنی ڈیورسٹی سے اپنی ایکسکلوزیم نیس سے کہ ہم تیرا بھلا چاہتے ہیں ہم اجتماعی لحاظ سے اپنی قوم کو کئی دیکھنا چاہتے ہیں اور تجھے اس بھٹی سے گزارنے کے لیے میں سبر بھی کر کے بیٹھا ہوں مزاج بھی مار کے بیٹھا ہوں چودرہ ہڑ بھی دفن کر کے بیٹھا ہوں سرداری بھی کومپرمیس کر کے بیٹھا ہوں کہ تنوں گل سمجھ آجائے کہ جو میں نہیں کر سکا وہ تُو کر لے اپنی زندگی جو میں نہیں بنا سکا وہ تُو بنا لے اپنی زندگی جو ہم نہیں بنا سکے اپنی لائف میں جو ہماری وقتوں میں لیمٹیشنز تھی وہ تُو اچیف کر لے بیٹا بہت سی چیزیں نئی تھی پاکستان میں ہمارے وقتوں میں جو آج آپ کے لیے اویلیبل ہیں ہم فیل ہو گئے ایس ای سوسائیٹی او ایلڈرز اگر ہم اپنے بچے کو اپنا خون نہ سمجھا سکے اپنی قربانی نہ سمجھا سکے ہم پنڈال کو اپنا درد نہیں بیٹھ سکے قرب نہیں بیٹھ سکے ہم نہیں بیٹھ سکے کیا فائدہ ایسے بڑے ہونے کا کیا فائدہ ایسی سواگتوں کا اور ایسے استقبال کا کہ قوم کے بچے اگر ہمیں بڑا نہیں مانتے کہ نہیں کچھ بھی ہو جائے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے باپ قائم ہو جائیں یا ربوٹیکس کے باپ قائم ہو جائیں ہم بڑا نہیں چھوڑیں گے یہ کوئی سوسائیٹی بنائی جاری ہے کہ جس میں کوئی بڑا ہی نہیں ہے صحابہ نے دنیا پہ راج کیا ہے پورچگل سے لے کے کانسٹینٹینوپل اور کانسٹینٹینوپل ٹو انڈونیشیا اتنی بڑی سلطنت پہ راج کیا صرف ایک اصول پر من استعب استاد کون ہے آپ کس سے پڑھا آپ یہ بات کہاں سے پڑھی ہے آپ ان کے ہاں باعث فخر اور استخار ہوتا تھا کہ میرے پانچ سو استاد ہیں میرے تین سو استاد ہیں میں نے اتنی ہجرتیں کیا میں نے اتنا سفر کیا صرف ایک نکتہ سیکھ لے گی فرما رہے ہیں شیک گوگل منٹ پاؤوز ہے سارا کچھ باہر بغیر استاد کے علم فساد ہے